ہندو دھرم میں ویوہ کو سولہ سنسکاروں میں سے ایک مانا گیا ہے دوسرے دھرموں میں ویوہ پتی اور پتنی کے بیچ ایک پرکار کا قرار یا کونٹراکٹ ہوتا ہے اسے کچھ خاص حالاتوں میں توڑا بھی جا سکتا ہے لیکن ہندو یا سناتن ریتی میں پتی اور پتنی کے بیچ کا رشتہ پریوار اور سماج کا آدھار مانا گیا ہے لیکن کئی بار اس رشتے میں درارے آ جاتی ہیں اور اس کی جن میں دہیز جیسے کریدیا بھی رہی ہیں یہ کوری تھی وہوں کو جلانے ہتیا اور اتپیڑن جیسی گھٹنیاوں کے پیچھے ملتی ہیں ایسے اپرادوں کو رکھنے کے لیے کڑے کانون بنائے گئے جن میں سے ایک ہے تہیش نشید اتینیم 1961 سمدھان ہر نادرک کے ہتھ کا حامی ہے کسی کے ساتھ انیائے نہ ہو اس پر خاص بلتی آ جاتا ہے اسی ویچار سے جنمہ ہے سال 1961 میں آیا تہیش نشید اتینیم اتینیم کی پاریکیوں کو سمجھیں اس سے پہلے دہیش کی پریبھاشا کو جانتے ہیں یہ پریبھاشا کہتی ہے کہ کوئی بھی ایسی سمبتی یا ملیوان بستو جو شادی کے سمیں دی جاتی ہے اس کو دہیش کہتے ہیں دہیش دینے اور لینے والے دونوں ہی دوشی ہیں اور دوشی پائے جانے پر کاراواز اور جربانہ دونوں کا پرابدھان ہے دیکھتے ہیں اس اتینیم کی کچھ مکھی دھاراؤں کو دھاراؤں دو کے انسار دہیش کا مطلب ہے کوئی بھی ملیوان سمبتی پردکش یا اپردکش روپ سے دینا دھاراؤں تین کے انسار دہیش لینے یا دینے کا براد کرنے والے کو کم سے کم پانچ پرس کے کاراواز کے ساتھ میں کم سے کم پندرہ ہزار روپے یا اتنی راشی جتنی قیمت اوبہر کی ہو ان میں سے جو بھی زیادہ ہو جرمانے کے طور پر دینا ہوگا دھاراؤں چار کے انسار اگر کسی پکشکار کے مہتا پتہ ابھی بھاوق یا ارشدار پرتکش یا پروکش روپ سے دہیش کی مانگ کرتے ہیں دونے کم سے کم چھے مہینے اور زیادہ سے زیادہ دو برس کی کاراواز کی سزا اور دس ہزار روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے دارہ آٹھے کے انسار اگر کھٹنا سے ایک برس کے اندر شکایت کی گئی ہو تو نیائے لے اور پولیس ریپورٹ یا پیڑی دوارہ شکایت کیے جانے پر اپرات کا سنگیان لے سکے گا آٹھ بھی کے انسار دہیش نشد ادھکاری کی نیوکتی راجی سکار دوارہ کی جائے گی جو بنائے گئے نیوموں کا انپارن کرانے یا دہیش کی مانگ کے لیے اکسانے یا لینے سے روپنے یا اپرات کرنے سے سمبتد ساچ جھٹانے کا کام کرے گا